السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل ارتوبل غازی کے اوپر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ایک ٹرکس ڈراما سیریز ہے جو مسلمانوں کی فتح کے اوپر بنائی گئی ہے لیکن اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے آپ کا ایمان جگہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی مشکلات کاٹ کے اور یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے اور دوسرا یہ کافی ساری کنٹریز میں دیکھا جا رہا ہے اور جیسے کہ ہم آج بات کرتے ہیں ان کے ایک کریکٹر ہے جو کائی قبیلے کے سردار ہیں سلیمان شاہ سلیمان شاہ جو ہیں وہ کائی قبیلے کے سردار ہیں اور دھتگل کے والد ہیں ان کو بڑا وائز دکھایا گیا ہے اور جس طرح وہ قبیلے کو لے کے چل رہے ہیں منیجمنٹ ان کی بہت اچھی ہے اور وہ بہت نیڈر ہیں وہ کسی چیز سے نیڈر تھے اور لیکن جو ہے ان کو اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے عزت ان کے لئے سب سے پہلی چیز ہے اور اپنے قبیلے کی عزت اور اپنے قبیلے کے لوگ ان سب کو جو ہے وہ بڑا منیج کر کے ان کا خیال کر کے چلتے ہیں جیسے کہ کچھ اپیزوڈ میں دیکھا گیا کردوگلو وہ اپنے پوائنٹ آف یو دینا چاہتا تھا جب اس نے اپنا پوائنٹ آف یو دیا لیکن اس کے والد نے ارتوگل کو بھیجا کہ جا کے زمین کے لئے بادشاہ سے مانگ کرے وہ بڑا ڈس ہارٹ ہوا اس کو لگا کہ میں تو فضول ہوں کیونکہ میں نے آئیڈیا دیا اور اس کے اوپر انہوں نے میرے بھائی کو بھیج دیا مطلب مجھے یوزلس سمجھا لیکن سلیمان چاہ بڑے وائز ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو جا کے لیکچر دیں یا کچھ سمجھائیں انہوں نے الٹا جا کے اس کو ذمہ داری سوم دی کہ جاؤ تم قبیلے کا سمان تجارت کا لے کے جاؤ اور اس کو بیچو تو جب دیکھا گیا کہ اس کو وہ بھی بڑا خوش ہو گیا کہ میرے والد نے مجھے ایک ذمہ واری سوم پھی اور اس نے بڑے طریقے سے اس کو نبائی اس کے بعد دیکھا جاتا ہے جب ان کا بیٹا جب پکڑا گیا تو اس میں انہوں نے بڑا وائز کے دار پلے کیا کہ اس بادشاہ کے پاس گئے گرفتاری بھی دے دی لیکن ان کے اپنے اوپر پورا بروسہ تھا اور ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا اور انہوں نے جس طرح بھی پلاننگ کر کے اپنے بیٹے کو نکالا پھر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تو وہ ویسے نہیں نکلتے تھے لیکن اس طرح کی سیچویشن بن گئی کہ ان کو مجبوری نکلنا پڑا لیکن جب وہ نکلے انہوں نے پوری سیچویشن کو بڑی زبردست طریقے سے ہینڈل کیا الٹا انہوں نے اس بندے کو بھی پکڑا ہو جو بادشاہ تھا جو سلیمیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے اپنے سارے بندوں کو بغیر مرے بچا کے لے آئے اچھا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے دیکھیں ان کا بھائی ہے ان کو یہ پتہ ہے کئی نہ کہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کئی وہ منصوبہ بندیاں کرتا ہے اور وہ خلاف ہے لیکن وہ موں پہ میٹھا بنتا ہے اور پھر بھی وہ اس کو معاف کر کے اس کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے نہ کہ اس کو قبیلے سے نکال دیں تو اوورال دیکھا جائے تو سلیمان شاہ ایک بہت مضبوط کریکٹر ہے اور ان کے مقابلے کا ابھی تک کوئی بھی کریکٹر نہیں کیونکہ یہ سردار ہے اس قبیلے کی اور جس طرح یہ اس سرداری کو لے کے چل رہے ہیں وہ بہت بے مثالی ہے اور سارے قبیلے والے ان کی بہت زیادہ ازار اور سلیمان شاہ اس طرح نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بادشاہوں کی طرح چیزیں امپوز کریں وہ ایزا سردار بہت زبردست اپنا کردار پلے کرتے ہیں وہ پوری محفل بناتے ہیں وہ سب لوگوں کی مشورہ لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہے اس کا آپ کا کیا ریویو ہے ان کا کیا ریویو ہے پھر جو مجورٹی کا ریویو ہوتا ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے امپوز کر دیتے ہیں چیزیں تو وہ بڑے زبردست کریکٹرز ہیں اور باقی بھی اچھے کریکٹرز ہیں یہ تھا ریویو سلیمان شاہ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں گلتا دوتی ہے تینکو